بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی حبیبنا جد الحسن والحسین وعلا آلہ وآصحابہ فی الدارین اما بعد فعووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وَتَنْعَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صدق اللہ العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں مولای صلی و سلم دائماً أبدا على حبیبك خیر الخلق کلهم منزعن عن شریکن فی محاسنه فجوهر الحسن فیه غیر منقسمی محمد تاج رسل الله قاطبتاً محمد صادق الأقوال والکرمی محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره فرد على الأممی رب صلی و سلم دائماً أبداً على حبیبك خیر الخلق کلهم خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصف بیان ہو حسین ابن علی کا کیا وصف بیان ہو حسین ابن علی کا زہرہ کا دلارہ ہے جگر بارہ نبی کا اے وہ کہ حقیقت ہے تیری ادراک سے بالا اے وہ کہ حقیقت ہے تیری ادراک سے بالا اے وہ کہ وظیفہ ہے تیرا نام ولی کا ایک بار نظر ہو سرکار ادھر بھی ایک بار نظر ہو سرکار ادھر بھی آسف بھی ہے سائل تیرے تل کی گلی کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات تستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیتِ رضو سلام عرض کرنے کے بعد محرم الحرام کے منور اور مقدس لمحات میں مرکزِ سراتِ مستقیم جامِ مسجد رضاِ مجتبا گوجرہ والا کے اندر خطبہِ جمعہ المبارک کے موقع پر ہمیں سالانہ پیغامِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے ربِ زلجلال تمام شرکائے کانفرنس کو حبِ اہلِ بیت کا مزید توفہ عطا فرمائے اور ربِ زلجلال اس مقدس اجتماع کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ربِ زلجلال اہدِ حاضر میں حسینی مشن پر چلتے ہوئے کربرہِ کشمیر کے اندر جو مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جان اللہ انہیں فتح تا فرمائے پیغامِ امامِ حسین جلدی اللہ کو تعلان ہو پیغامِ قرآن ہے پیغامِ سنت ہے پیغامِ وقار اور پیغامِ حزت ہے دارین کی سعادت کا انوان ہے اور مسلم امہ کی نجات کا ایک سلیبس ہے جس سے انسان کو پیار ہو اس کی حکم سے بھی پیار ہوتا ہے اور پیار سچاتا بھی ہوتا ہے کہ محبوب کے اشاروں پر چلا جائے سراحتاً حکم تو بڑا مونچا مقام ہے محب اپنِ محبوب کے رضا کی حصول کے لئے اس کے اشارہِ عبروں پر چلنا بھی اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے اور حسنینِ قیمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اہلِ سنت و جماعت کا شعار ہے علامت ہے پہچان ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محب تبری نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے حضرتِ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے نبی اکرم نورِ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ نے چادر میں چادر کے نیچے کسی کو لیا ہوا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں کون ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مَا هَذَ اللَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلُنْ عَلَيْهِ یہ کیا ہے کہ جس کے سمیت آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑ رکھی ہے فَقَ شَفَا تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی یعنی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر چادر لی ہوئی تھی اور جو چادر کے اندر محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا چیز ہے کہتے ہیں فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رضی اللہ تعالی عنہما عَلَا وَرِكَئِ تو جب چادر ہٹائی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک ران پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے تھے اور دوسرے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے تھے حضرتِ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہو وہ ہیں جن کو صحابہ حب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کرتے ہیں یعنی اسامہ محبوبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے اسامہ بن زید بن ثابت تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت اسامہ جو خود ابھی چھوٹی عمر میں تھے آپ نے فرمایا حازانِ ابنایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں وہ ابنا ابنا تھی اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں یعنی میرے نواز سے ہیں انی احبو ہما میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں فا احبہ ہما اسامہ تم بھی دونوں سے پیار کرو وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اور جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں جامِ ترمزی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم نورِ حُجَسْلَمْ شَفِعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو ان پیاروں کی محبت کا حکم دیا جو پہلے پیارے بن چکے ہوں یا بننا چاہتے ہوں دونوں حالتوں کے اندر یہ حضرت اسامہ تو پہلے ہی پیارے ہیں لیکن پھر بھی انہیں حکم دیا فَأَحِبَّهُمَا اور قیامت تک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم محبوبِ رسول علیہ السلام بن جائیں تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ طریقہ بتایا کہ تم امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرو گے تو پھر تم بھی محبوب بن جاؤ گے اس بنیاد پر ان دونوں کی محبت شعارِ اہلِ سنت ہے ان میں تفریق نہیں ان کی محبت کے لحاظ سے دھڑا بازی نہیں کہ کوئی ایک سے کر لے اور کوئی دوسرے سے کر لے یعنی دونوں کی محبت کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اکٹھا کر دیا ہے اور لازم و ملزوم بنا دیا ہے اور یہ دونوں کی محبت جب اکٹھی پائی جاتی ہے تو اس کو سننی کا سینہ کہا جاتا ہے چونکہ دوسری طرف سے تو خود اس فرقے کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ روشن کردار ادا کیا جس کی ڈیوٹی ہمارے آقا علیہ السلام نے خود لگائی تھی لعل اللہ این یسلح بھی بین الفیتین العظیمتین من المسلمین اور آغاز میں یہ فرما انہ ابنی حاضر سید ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو یہ ممبر پہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ممبر پہ ساتھ بٹھا کر فرمایا ایک نظر ان کے چہرے کی طرف دیکھی اور دوسری نظر مجمع کی طرف تھی تو فرمایا کہ میرا یہ سید بیٹا ہے حالانکہ ساری نسلی سید ہے تو مطلب یہ لیڈرشپ کا خصوصی اعلان کہ یہ بیٹا میرا سردار بیٹا ہے اور مجھے قوی امید ہے اللہ اس بیٹے کے کردار کے ذریعے سے میری امت کی دو عظیم جماعتوں میں اتحاد پیدا فرمائے گا این یس لہ بھی صلح اللہ کروائے گا لیکن ذریعہ یہ بنیں گے ان کے ذریعے سے بین الفیعتین دو جماعتیں العظیمتین دونوں ہی عظیم من المسلمین مسلمانوں کی دونوں عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ اس بیٹے کے ذریعہ سے صلح کروائے گا تو حضرت امام حسین حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تو آپ نے یہ حدیث مجمعہ آم میں پیش کی لوگوں کو وجہ بتاتے ہوئے کہ میں نے صلح کیوں کی اور ساتھ یہ بتایا کہ بے یدی جماعتم العرب عربوں کی کھوپڑیاں میری اس مٹھی میں بند ہیں یعنی اتنی میری مقبولیت ہے میں کوئی در سے یہ صلح نہیں کر رہا میں نے یہ صلح نانا جی کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے کر دی ہے کہ میرے ذمہ یہ لگایا گیا تھا جب میں ابھی بچہ تھا تو مجمعہ آم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کر میرا یہ کردار بیان کیا تھا تو اس کردار پر جو رد عمل تھا ایک فرقے کا جو بظاہر اپنے آپ کو ان کا محب کہہ رہے تھے تو انہوں نے امام حسن کو امیر المؤمنین کہنے کے بجائے جو پہلے تو امیر المؤمنین کہتے تھے اب کہنے لگے یا مزل المؤمنین کہ اے مؤمنین کو رسوا کر دینے والے ماذا اللہ تم نے یہ کیا کیا یعنی اس وحدت پر جس کی خبر ہمارے آقا علیہ السلام نے دی تھی اور جس کے ذریعے سے ہوگی اس پر اس فرقے کا اتنا گرم رد عمل تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا کہ تم امامت کے احل نہیں اور اس فرقے کی کتابوں میں یہاں تک فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی امام حسن پر حملہ آور ہوئے کہ تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا اس وقت سے آج تک یعنی وہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں اس فرقے کے لوگ کہ ان کا تعلق اصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام حسن کی وہ پارٹی نہیں ہیں جبکہ امام حسین سے بھی اصل تعلق تب ہی ہو سکتا ہے جب امام حسن سے بھی ہو چونکہ جب دو چیزیں جدہ جدہ ہو سکتی ہوں تو پھر ایک سے محبت سچی الادہ بھی ہو سکتی ہے اور جب دونوں کو سرکار نے اکٹھا کر دیا ہے اور ہیں ہی ازل سے اکٹھے تو پھر ان کی اندر دھڑا بندی کے بعد جس محبت کا دعویٰ ہوگا وہ وہ محبت نہیں ہوگی جس کی ڈیمانڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور وہ دونوں کی محبت اور دونوں کی امامت اور دونوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس چاہت پر اعتقاداً اور نظریہ تن اہل سنت و جماعت پہرا دے رہے ہیں اور اس محبت کو باعث نجات سمجھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو آج ہمارا خصوصی طور پر موضوع ہے اس سلسلہ کے اندر آپ نے کربلا جانے سے پہلے جو زندگی بسر کی اس کا بھی ہر گوشہ مسلمانوں کی نجات کا پیغام ہے اور وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں آپ کے بڑے جہاد ہیں اس میں آپ کے روشن کردار ہیں اس وقفہ کے اندر آپ کے پچیس حج ہیں اس کے اندر آپ کے درس و تدریس کی ساری جد و جہد ہے اور آپ کی اصلاحی تحریک جس کے اندر آپ قرآن و سنت سے لوگوں کو درس دیتے تھے وہ سارے کے سارے مرحلے سیرت کے اندر مختلف حوالوں سے موجود ہیں جہاد کے لحاظ سے صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور افریقہ کے اندر اسلام کو پہنچانے کا مسئلہ تھا اور اس لحاظ سے بہت سخت مراحل جو ہیں وہ درپیش تھے اس لشکر کے اندر جن قائدین اور عظیم جرنیلوں کا انتخاب کیا گیا سن چھبیس ہجری میں یعنی واقعہ کربلا سے کتنا پہلے دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اس افریقہ کو فتح کرنے والے لشکر کے اندر جو جہاد کا کردار ادا کرنے والی بڑی شخصیات تھیں ان میں پہلا نام امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہے اور دوسرا نام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اسی کافلے کے اندر اسی لشکر میں حضرت عبداللہ بن سبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ یعنی پانچ عبداللہ عبادلہ خمسہ پانچ عبداللہ جو اسلام کی تاریخ کے بہت بڑے سالار ہے وہ اس لشکر میں حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو اصحاب میں سے بڑے صحابی یہ صحابہ میں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیل عبداللہ بن عمر بن آس یہ شخصیات اس لشکر میں موجود تھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا کردار صرف کربلا سے ہی شروع نہیں ہوتا بلکہ کربلا سے کافی پہلے سے آپ کا غزوات میں شرکت کا سلسلہ اور جہاد اسلامی کے لحاظ سے آپ کی خدمتیں اور تبلیغ دین کے لحاظ سے آپ کا روشن کردار موجود ہے اس سلسلہ میں آپ چونکہ ایک بہت بڑے مفکر بہت بڑے مسلح اور بہت بڑے صاحبے بصیرت تھے ہر ہر محلے پر آپ کی یہ صیرت ہمارے لیے آپ کے حقیقی تعرف کو سامنے لاتی ہے کہ جب ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات چاہی اور مروان بھی پاس بیٹھا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے گھر میں تشریف لے گئے یہ پس منظر ہے واقعہ کربلا کا الکامل میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں گفتگو یوں کی کہ کوزے میں دریا بند کیا انہوں نے بلایا تھا اپنی طرف سے بیعت لینے کے لیے اور ابھی عام خبر بیعت کی نہیں آئی تھی کہ بیعت لی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنا نکتہ نظر بعد میں ظاہر کیا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پر پہلے ہی متعلے تھے تو آپ نے فرمایا السلط خیر من القطیعات جوڑنا توڑنے سے افضل ہے سلط رحمی قط رحمی سے افضل ہے ملانا جدا کرنے سے افضل ہے یعنی کچھ لوگ اس طرح کا تصور رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شاید کوئی لڑائی سے زیادہ پیار تھا یا اس کے لڑائی کے دل دادا تھے غیور شجاع بہادر ضرور تھے لیکن پہلی دعوت آپ کی توڑنا نہیں جوڑنا ہے تو آپ نے اس میں یہ ذکر کیا اور ساتھ یہ فرما وَسْحُلْهُ خَيْرٌ مِّنَ الْفَسَاد کہ سلح جو ہے فساد سے بہتر ہے ابھی انہوں نے جو کچھ بتانا تھا وہ بتائی نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ سلح قطیہ سے بہتر ہے جوڑنا توڑنے سے بہتر ہے اور سلح جو ہے یہ فساد سے بہتر ہے یعنی میرا مشن سلو ہے میرا مشن وہ سلح ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ دین اس کی اجازت دے لیکن جب دین میں آگے گنجائشی نہ بچے تو پھر اس وقت اگلا پہلو جو ہے وہ بھی دین کا حکم اور اس پر بھی کاربند ہونا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے جس وقت آپ نے یہ گفتگو کی اور ان سے آپ نے کہا قد آن لکما ان تجتمیا اسلح اللہ زات بینکما و جلسا اور اب تم دونوں جو ہو تم پر ڈیپنڈ کرتا ہے اس وقت کا معاملہ کہ تم فساد چاہتے ہو یا سلح چاہتے ہو اور تم قطرمی چاہتے ہو یا سلح رہنی چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو یا جوڑنا چاہتے ہو تو جب آپ نے یہ فرمایا تو ولید نے ایک خط پڑھ کے سنایا اور اس میں بیعت کا ذکر تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اممال بیعتو فَإِنَّ مِثْلِ لَا يُبَائِعُ سِرَّا فرما بیعت کی تو بات ہی مجھ سے نہ کرو کیونکہ یہ ایک امارا ایسا اجلاس ہے کہ جو مجمع عام میں نہیں اور مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ سری طور پر خفیہ طور پر بیعت نہیں کرتا مجھ جیسا بندہ بیعت کرے تو اعلانیاں کرتا ہے اس واسطے میں اس اجلاس میں نہ تو بیعت کرنے آیا ہوں اور نہ ہی میں بیعت کروں گا بلکہ میرا پیغام وہ ہے جو میں نے پہلے تمہیں بتا دیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کچھ خوارج یا کچھ دوسرے لوگ جو بے سبری اور خامخہ کا جھگڑا اور اس طرح کی باتیں لگاتے ہیں یا اقتدار یا کرسی وہ ساری باتیں خود خود باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی واضح نفی ہوتی ہے اور یہ نوبت جو آئی اس پر بقاعدہ حدیث پیش کر کے آپ نے کہا کہ اب وہ اگلا موقع ہے کہ ڈسک کی یہ حدیث ہے ابھی جو میں مدینہ تلبشیر کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے آیا ہوں اب تفصیل کا وقت نہیں اس لیے میں جو کردار ادا کرنے نکلا ہوں وہ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے نہ تو کوفیوں کے خطوط سے میں دھوکھا کھایا ہوا ہوں کہ مجھے حقیقت کا پتہ نہیں کہ اندر سے وہ کیا ہیں یعنی انہیں دو نمبری کرنے تیس ہزا پوری ملے گی مگر میں کیوں ان کے خطوط پہ بروسہ کر کے نہیں نکلا میں تو نانا جی کی لگائی ہو ڈیوٹی پہ نکلا ہوں اور حدیث پیش کی جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی والی پیش کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوٹی والی وہ حدیث جو ہے وہ پیش کی واضح طور پر اس کو پڑھ کے حالات کا انیلیسز کر کے فٹ کر کے حدیث کو ان حالات پر یہ وجہ ہے کہ یزید کے خلاف میں اس کردار کے لئے نکلا ہوں اس کے بعد کے مواقع کے لحاظ سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار کے مراحل کے لحاظ سے چند خطبات اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند مراحل میں آپ کے سامنے اس لحاظ سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مطلقا دین کی تبلیغ اور اس دین کی روح پیش کرنے کے لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار کتنے عظیم ہیں اور پھر یہ آخری کردار کے لحاظ سے ان کے ہمارے لئے کیا اسباق ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لئن کانت الدنیا تعدو نفیستا فدار سباب اللہ اغلا وانبلو وان کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضلو وان کانت الارزاک شیئن مقدرا فقلت سائی المرء فی القسب اجملو وان کانت الاموال لترک جمعات فما بالو متروک بھی المرء یبخلو یہ آپ کے عربی میں اشعار ہیں اور اس کے اندر آپ نے ایک ایسا لحے عمل انسان کے لئے بیان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو ہر کسی کے لئے ایک مرشد اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں لَإِنْكَانَتِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً اگر دنیا سونا چاندی مال و ذر اس کو بڑا نفیس شمار کیا جاتا ہے یعنی ہر کوئی کرتا ہے اس وقت بھی آج بھی اور اگرچہ انہیں بڑا نفیس شمار کیا جاتا ہے فَدَّارُ سَوَابِ اللَّهِ اَغْلَا وَأَنْبَلُوُ فرمایا لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں جو دارُ السواب ہے یعنی اللہ کی طرف سے سواب والا جو گھر ہے اس کی قیمت اس دنیا سے کہیں زیادہ ہے یعنی دنیا کو نفیس سمجھنا ہر کوئی سمجھتا ہے لیکن اصل تو یہ ہے کہ نفیس اس گھر کو سمجھا جائے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مَوْدِ وَسَوْتِ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کہ ایک چھڑی جہاں رکھی جائے کوڑا اتنی جنت کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہے اس حقیقت کو اپنے فکر میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ گنا جاتا ہے دنیا کو شمار کیا جاتا ہے یعنی میں تو نہیں کرتا لیکن لوگ شمار کرتے ہیں دنیا کو بہت نفیس سمجھتے ہیں قیمتی سمجھتے ہیں لیکن فَدَارُ وَسَوَابِ اللَّهِ اَغْلَى وَأَنْبَلُ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ثواب کا جو گھر ہے جنت اس کا جو مقام و مرتبہ ہے دنیا کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ اگرچہ جسم زندہ بندے کا یا مخلوق جو بھی زندہ ہے بدن اس کا پیدا ہی موت کے لیے کیا گیا ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِئَتْ اگرچہ اگرچہ اب دان اب دان بدن کی جمع ہے لِلْمَوْتِ اگرچہ سارے بدن پیدا ہی موت کے لیے کیے گئے ہیں جس نے آیا جو بھی آیا اس نے جانا ہے اور ابھی شکمِ مادر میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ کتنی ہے کتنے گھنٹے ہیں کتنے سال ہیں اسی وقت تے ہیں سب کچھ اور عزل میں لوحے محفوظ میں اس سے پہلے بھی تے ہیں لیکن فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِسَّيْفِ اَفْضَلُ فرما اس موت کا کیا کہنا جو رب کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے بندے کو آ جائے یعنی اگرچہ موت تو سب کوئی آنی ہے کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو کہ میں موت سے بچ سکتا ہوں کسی بند کلے کے اندر یا کہیں موت سب کو آنی ہے یعنی اس بندے کا کیا کہنا اس کی کتنی بڑی عزمت کہ جس کو موت شہادت کی شکل میں بھی اس کا مر جانا اور اس مرنے میں زندہ رہنا فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِسَّيْفِ اَفْضَلُ کہ اللہ کے رستے میں جان دے دینا یہ موت دوسری موتوں سے جدا ہے کہ دوسری موتیں مارنے آتی ہیں اور یہ موت سوارنے آتی ہے اور یہ افضل ہے فضیلت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنی زندگی میں یہ کربلا والے مرحلے سے پہلے ان کے جو روشن افکار اور اندہ تعلیمات تھیں اس کے اندر بھی اس چیز کو واضح کر رہے تھے کہ دین کی خاطر جان دینا یہ فضیلت ہے یہ زلت نہیں ہے کہ دین کی خاطر انسان کی جان چلی جائے تو موت تو ہر کسی کو آنی ہے اس کو بھی آنی ہے جہاں بھی ہو اور جب یہ دین کی خاطر تلوار سے اس پر حملہ ہوا یا کسی طریقے سے اور اس کی جان نکلی تو پھر تجھے وہ شاخ سے توڑیں ذہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے یہ پھر فضیلت والا جانا ہے دنیا سے چوتیسرے نمبر پر اور یہ آپ کے وہ اقوال اور پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے کہ آج اسے میں بھی پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہر سال ایک دھونڈ کے نیا توفہ پیش کرنا ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ پہلی بار آپ کا پیغام ان لفظوں میں پہلی بار منظر عام پہ آ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج میں گھڑ کے پیش کر رہا ہوں ہے تو اس وقت کا اور ہے کتابوں میں لیکن یہ تدریجن باری باری ان حقائق کو منظر عام پہ لائے جا رہا ہے تو اس لحاظ سے یعنی آپ وہ خوش نصیب ہیں جو یہ تازہ پھل پہلی سب سے پہلے آپ ہی کھا رہے ہیں اور اس سے آگے دنیا پوری میں یہ پیغام جا رہا ہے اور پھر خطبات میں آگے انشاءاللہ کئی حضرات اس کو بیان کرتے رہیں گے چونکہ عمومی طور پر جو اردو کے اندر آ چکا ہے جتنا اتنے پر اختفاء کیا جاتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اصل جو عربی ماخذ ہیں ان سے ان امور کو ڈھونڈتے ہیں یا پھر ڈھونڈ کے سمجھتے ہیں یا پھر بیان کرتے ہیں یقیناً بہت ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ شاید پاکستان میں سب سے پہلے میں ہی یہ پیش کر رہا ہوں اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے رسالت رسالت خطر شہر مصطفی زندہ رسالت زندہ وَإِنْكَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَيْئَمْ مُقَدَّرَا فَقِلَّةُ سَعِي الْمَرْئِ فِي الْقَسْبِ اَجْمَلُونَ میشت ہو ریاضت ہو سیاست ہو ہر جہت میں امام امام نظر آتے ہیں وَإِنْكَانَتِ الْأَرْزَاكُ شہادت میں تو ویسے ہی امام ہے وَإِنْكَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَيْئَمْ مُقَدَّرَا کہ اگر بندے کا اگرچہ رزق ایک مقدرش ہے کہ جس کے مقدر میں جو ہے اسے ملنا ہے تو فرما اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جاؤ کہ تقدیر میں جو ہے تو وہ مجھے ملنے ہی ہے میں کام کیوں کروں میں میند کیوں کروں میں مشکت کیوں کروں فرائی یہ غیر اسلامی سوچ ہے توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا تقدیر برحق ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں فرما انہا نفسا لن تموتا حتی تستک ملا رزقہا من اللہ کوئی زیر اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق جو رب نے اس کا لکھا ہے پورا کھا نہیں لیتا کھاتا ہے تو پھر مر سکتا ورنہ اسے کوئی مار سکتا ہی نہیں تو کہا رزق مقدر ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَيْئَمْ مُقَدَّرًا کہ جو تقدیر میں رب کی طرف سے لکھا ہوا ہے فَقِلَّتُ سَعِي الْمَرْئِ فِي الْقَسْبِ اَجْمَلُونَ لیکن اس رب نے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو قسم کا بھی حکم دیا ہے اور اس قسم میں فرما یہ تھوڑی سی کوشش بھی کرے تو اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے اب دیکھو نا حضرتِ مریم علیہ السلام جن کے لیے جب وہ خاص وقت تھا ولادتِ حضرتِ اس علیہ السلام کا تو کھانے کے لیے ضرورت تھی تو کہاں سے آئے خوش خجور کو رب نے ہرا بھرا کر دیا جس کے ساتھ وہ بیٹھی تھی اور اسی وقت بور بھی لگا پھل بھی بن گیا اور خجور پک بھی گئی لیکن آگے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وہ لیکن اے مریم اب اس کو آپ تھوڑی سی جنبچ دیں تاکہ یہ خجور تجھ پہ درخت تازہ خجوریں گرائے تو جو رب ایک لمحے میں بنا کے پکا سکتا ہے اس کے لیے گرانا کیا کام ہے یعنی موسم نہ ہو تنہ خشک ہو اسے سرسبز و شاداب کرے اور پھر اس پہ فوراں بور لگے خجوریں بنے پک بھی جائیں جو کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا لیکن یہ سب کچھ کہتا ہے پھر آگے وہ حزی علی کے ذرا جنبچ دو اس کو اپنی طرف کھینچو تو ساکت علی کے روتا بن جنیہ تاکہ یہ پکیو کھجوریں تازہ تجھ پہ گرائے تو مفسرین کہتے ہیں یہ رب بتاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے خوش ہوتا ہوں کہ کچھ تو وہ بھی کرے سب کچھ وہ کرنے والا ہے ورنہ یہ جو رب محتاج تو نہیں کہ یہ لوگ کسب کریں تو پھر انہیں کھلائے وہ تو مفت میں کن کہے کہ ساری کائنات کو روزانہ کھلائے اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہے تو یہ جو ہمارا کوئی فیکٹری میں کام کرے کوئی دکان میں بیٹھے کوئی حل چلائے یہ اللہ کے کل فضل کے لحاظ سے اتنا ہی بنتا ہے جتنا وہ خجور کے تنے کو جنبچ دینا ہے باقی سب کچھ تو رب زلجلال کر رہا ہے ورنہ کون کسان ہے کائنات کا جو اپنی کھیتی پہ پھل خود لگانے والا ہو اور خود پکانے والا ہو کوئی نہیں کون ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ رب کا اگر اذن نہ ہو اور اس کا فضل نہ ہو تو میری فیکٹری خود بخود چلتی رہتی ہے وہ تو ایک منٹ نہیں چل سکے گی تو اللہ کا اتنا فضل ہے تو جب اس کا پھر حکم ہے تو پھر تم تقدیر کے بہانے میں یہ کہو کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں جب لکھا ہے مقدر میں تو ہماری میند کے بغیر ہی ملے گا تو جس نے لکھا ہے اس نے حکم بھی دیا ہے اور اس نے تمہاری سرداری لکھی ہے تو اس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں وَإِنْكَانَةِ الْأَرْزَاقُ شَيْعَمْ مُقَدَّرَا یعنی یہ بھی حسینیت ہے میشت کے اندر حسینی فلسفہ سمجھنا یہ بھی حسینیت ہے کہ اگرچہ ہر رزق پر مہر لگی ہے دانے دانے پر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کے بیٹھو اور محنت نہ کرو رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرو فرمایا ایسا ہرگز نہیں چونکہ کئی گناہ نماز روزے سے نہیں جڑتے قصب حلال سے جڑ جاتے ہیں جو حدیث شریف میں موجود ہے اس بنیاد پر فرمایا فَقِلَّةُ سَعِي الْمَرْئِ فِي الْقَسْبِ اَجْمَلُوْ بہت زیادہ اس میں جمال ہے یعنی اس کام کاج میں بندہ لگے تو اس میں بڑی خوبصورتی ہے اس کے اندر بڑا حسن ہے کہ بندہ بیکار نہ ہو بلکہ وہ کام کرے محنت کرے تو یہ عیب نہیں اس کے اندر حسن و جمال موجود ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِتْتَرْكِ جُمْعَتْ فَمَابَالُوا مَتْرُوْكِمْ بِلِئِ الْمَرْءُ يَبْخَلُوْ فرمایا تاکہ یہ جو بھی بندہ کماتا ہے جمع کرتا ہے تو اسلام کا اگر حق نہیں دیتا اس میں سے اشر زکاة یا فقراء کو اور اکٹھا کرتا رہتا ہے فرمایے سب کچھ وہ ترقے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے اس کا نہیں وہ اس سے پچھلوں کا ہے یہ تو قبر میں ساتھ کچھ بھی نہیں لے جائے گا تو اس بندے کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے فَمَابَالُوا مَتْرُوْكِمْ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُوْ کہ یہ کیوں پھر بخل کرتا ہے جب اس نے ساتھ قبر میں نہیں لے جانا اور یہ نہ اسلامی حق ادا کرتا ہے نہ صدق و خیرات کرتا ہے اور یہ اس مال سے پیار کر رہا ہے تو کہا پیار تو اس چیز سے کرو کہ جس نے ساب جانا ہے بخل اس میں لحاظ سے کنجوسی کرو کہ میری نیکی دیا کیوں ہو اس میں کنجوسی کرو کہ میں نیکی اپنی بچا کے رکھوں نہ اس میں کہ تم مال اپنا بچا کے رکھو کہ مال جو ہے وہ تو ترقہ ہے اس نے پیچھے رہ جانا ہے اور اس کے لحاظ سے یہ بخل کرنا انسان کا یہ اس کی اکلمندی کی دلیل نہیں اکلمندی کی دلیل یہ ہے وہ عمل سالے وہ صدقہ و خیرات ہاتھ کا دیا ہوا جو کہ اس کے ساتھ قبر میں بھی اس کا تھا دینے والا ہے یہ چار اشعار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی چار بڑے سبق ہیں ہر مرید حسین کے لیے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کی ان خطوط پہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو میرا ماننے والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں کسی ایسے مرید کی کوئی گنجائش نہیں کہ جس کا اوڑنا بچھونا بنگ کے گھوٹے لگانا ہو اور جسے حلال حرام کی تمیز نہ ہو اور جو مسجد کا باغی اور قرآن سے سرکش ہو اور دین کے احکام کی معاذ اللہ دھجیاں بڑھانے والا ہو اور کہے میں حسینی ہوں تو وہ ہرگز حسینی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینیت کے ڈاکومنٹس خود بیان کر کے گئے ہیں اور سنت سے ہم تک پہنچے ہیں اور آج جو اس طرح اس نقش قدم پہ کہ جن سے اس کا پیار ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی تو وہ اپنے پیاروں کی بات کیوں نہیں مانتا اگر سچا پیار ہے تو پھر جن سے پیار ہے بندے کو سب رنگوں میں وہ رنگ اچھا لگتا ہے جو اپنے محبوب کا پسندیدہ رنگ ہے تو سبغت اللہ شریعت کا رنگ یہ ہے حسینی رنگ یہ ہے کربلائی رنگ یہ ہے اترت اور پنچ دن کی طرف سے پسند کرتا رنگ اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنی جان بھی اس شریعت کے لیے دے دی کہ پتا چلے ہمارے پیار کرنے والوں کو کہ ہم شریعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو بعد والے اگر اپنی جان پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی خواہش کو تو شریعت کے تابع رکھیں اپنی چاہت کو تو شریعت کے سپرد کر دیں کہ اے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے یہ ہے پیغام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے لیے جو شریعت کی ایک تشریح ہے کہ جو انہوں نے نانا جی سے پڑا اور اپنے الفاظ میں پھر اپنے انداز میں اس کی تبلیغ بھی اپنی ساری زندگی فرماتے رہے ایک مقام پر آپ نے ایک اور بڑا فارمولہ تعمیر سیرت کا اور نجات اخروی کا بیان کیا فرماتے ہیں اغنے اغنے ان المخلوق بالقالقی تغنہ ان الكاذب والصادقی وَاسْتَرْزَكِ الرَّحْمَانَ مِنْ فَدْلِهِ فَلَيْسَ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ رَازِقِي مَنْ ظَنَّ أَنَّ النَّاسَ يُغْنُونَهُ فَلَيْسَ بِالرَّحْمَانِ بِالْوَافِقِي اَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ مِنْ كَسْبِهِ ذَلَّتْ بِهِ الْنَعْلَانِ مِنْ خَالِقِي پہلا جو شیر ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ تُو غنی ہو جا اے میرے مرید تُو غنی ہو جا یعنی بے نیاز ہو جا غنی جس کو ہم اپنے عرف میں مالدار کہتے ہیں لفظِ غنی آپ کہتے ہیں کہ تُو غنی ہو جا کیسے غنی ہو جا کہتے ہیں اَنِ الْمَخْلُوكِ بِالْخَالِقِ مَخْلُوكِ سے مُو مُوڑ کے خالق سے ربطہ جوڑ کے تُو غنی ہو جا یہ غنی بننے کا نسخہ ہے اَغْنِ اَنِ الْمَخْلُوكِ مخلوق پر کوئی بھروسہ توجہ کوئی امیدیں وبستہ نہ کر ان کے پاس تو اپنا ہے ہی نہیں اَغْنِ اَنِ الْمَخْلُوكِ بِالْخَالِقِي جو خالق ہے خالق سے رابطہ اگر بندے کا ہو اور مخلوق ساری سے ٹوٹ بھی جائے تو یہ پھر بھی بے نیاز ہوگا کیونکہ جس سے رابطہ ہے وہ ذات بے نیاز ہے یہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کسی مخلوق سے اپنی سیٹنگ رکھتے ہو کہ فلان بڑے منصب والا ہے مالدار ہے اس سے رابطہ رکھنا چاہیے مشکل میں کام آئے گا تو امام حسین فرماتے ہیں یہ تمہیں بے نیاز نہیں کرے گا خالق سے رابطہ رکھو گے تو پھر وہ تمہیں بے نیاز کر لے گا مخلوق سے تجھے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے جو تم امید رکھے پھرتے ہو شاید اس کے پاس ہوئی نہ شاید اس وقت وہ تمہارا رشتہ ہی ٹوٹ جائے شاید اس وقت وہ خود محروم ہو چکا ہو تو تو کسی مخلوق کی دوستی یاری میں گم ہو کے خالق کو بھول جائے تو یہ تیرا پاگلپن ہے اور تیری سمجھداری یہ ہے کہ خالق سے رشتہ قائم رہے مخلوق سے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بودھ کے ہر ایک سے ٹوٹے ٹوڑے لیکن اگر خالق کے ساتھ جوڑنے پر کوئی روٹتا ہے تو روٹ جائے کوئی بھاگتا ہے تو بھاگ جائے کوئی چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے اس واسطے کے اس نے جوڑا جس سے ہے وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ہمیشہ ہی بندے کو ڈوبنے نہیں دیتا اسے ہمیشہ منزل پہ پہنچاتا ہے اور یہاں مخلوق سے مراد یعنی وہ تعلقات ہیں جو رب سے رشتے تعلق میں کمزوری لائیں بصر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مازاللہ وہابیوں کی طرح ولیوں کو لے آئے یا نبیوں کو لے آئے کہ امام حسین تو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ والے سارے وہ اللہ ہی کے تعلق کا ایک سلسلہ ہے یعنی وہ سارے بل خالق کے اندر آ رہے ہیں اور یہ وہ ماتا پرستی دنیا داری اور رب زلجلال کی یاد سے غافل کرنے والی جو نسبتیں ہیں یہ ساری ترک کر دو اور خالق کے ساتھ اللہ اور اللہ والوں کا جو تعلق جو محاذ اللہ کے لیے ہے تو اس کی طرف رہو تو پھر تم اللہ کے فضل سے غنی بن جاؤ گے پھر کیا ہوگا فرمایا تو غنی بن جائے گا تو غنی بن جائے گا دو قسم کے لوگ ہیں کچھ قاذب ہیں کچھ صادق ہیں قاذب صادق ہونا ان کا اپنا ایک الادہ مسئلہ ہے کہ قاذب اچھا نہیں صادق اچھا ہے لیکن رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر امام حسین کہتے ہیں تغنی عن القاذب والصادقی جب رب سے تیرا تعلق مضبوط ہے تجھے نہ قاذب کی ضرورت ہے نہ صادق کی ضرورت ہے یعنی سارا جہان دو جی طرح کے لوگ ہیں یا قاذب ہیں یا صادق ہیں تو امام حسین یعنی حسر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تجھے نہ کسی قاذب کی ضرورت ہے نہ کسی صادق کی ضرورت ہے اب صادق سے مراد یعنی جو اپنے کاروبار میں کاروبار میں سچ بولتا ہے اب دنیا دار ہے لیکن کاروبار میں سچ بولتا ہے دوسرا جھوٹ بولتا ہے اب صادق سے مراد وہ نہیں ہے کہ تجھے سچوں کی ضرورت نہیں وہ تو قرآن کہتا وَكُونُمَا صَدِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ سچے نبی بھی ہیں صحابہ بھی ہیں اہلِ بیت اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں غوث کتب عبدال بھی ہیں صدیق اور شہید بھی ہیں کہ جن کی محبت کے لحاظ سے بندہ اگر سینے میں دولت رکھتا ہو تو اللہ فرماتا ہے تُو میرے پاک بندے کا تُو محب بنا ہے لیکن میرا محبوب بن گیا ہے جب قرآن کے اندر لوگ واردات کر جاتے ہیں مطلب بیان کرنے میں تو یہاں بھی تو واردات کر جائیں گے کہ تم جن کو مانتے ہو وہ تو تم پیروں فقیروں سے پیچھے اٹھا رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ غوث پاک ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث صریف ہے کہ جب ایک شخص گھر سے نکل کے ایک ولی کی طرف جا رہا تھا تو رب نے فرشتہ رستے میں کھڑا کیا اس کو انٹرویو کے لئے وہ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو اس نے کہا وہ سامنے جو رب کا بندہ ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو اس نے کہا کیا قصے اللہ کا علیہ من نعمت تربوہ کوئی مالی کاروباری رابطہ ہے وہ اس نے کہا نہیں غیر انی احبابتہو فی اللہ دنیا داری کا رابطہ نہیں پریزگاری کا رابطہ ہے یہ درہمو دینار یا کاروبار کا مسئلہ نہیں پروردگار کی بات ہے کہ میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے میں اس لئے اس سے ملنے جا رہا ہوں تو فرشتے نے کہا جو شکل انسانی میں کھڑا تھا وہ تو عزل سے جانتا ہے کہ سوال ہونا ہے تو بندے نے کیا کہنا ہے لیکن انٹرویو اس لئے کہ آپ کے سرکار پھر پہلی امتوں کا یہ مسئلہ اپنی امت میں بیان کریں تو چلتے چلتے رضا ہے مجتبہ تک بھی بات پہنچیں کہ اللہ والوں کی محبت کو یہ دوسرے خاتے میں نہ ڈالا جائے بلکہ یہ وہ صادقین کا پیار ہے کہ بندہ ان پاکوں کا محب بنتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے دوسرا شیر وَسْتَرْزَقِ الرَّحْمَانَ مِنْ فَضْلِهِ کہ تم رزق چاہو اللہ سے مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل سے فَلَيْسَ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ رَازِقِي اور کوئی رازق ہے ہی نہیں اور کوئی رازق ہے ہی نہیں تو تم اللہ سے رزق چاہو اب یہاں بھی ایک معنی مراد لینا غلط ہے دوسرا معنی صحیح ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اگر دکان پہ بیٹھے اور کوئی سودا خریدے تجھ سے تو تم اس سے پیسے نہ مانگو یا تم کسی دکاندار کو جا کے یہ نہ کہو کہ مجھے یہ سبزی دے مجھے یہ دال دے یہ چین نہیں دے کہ تم تو غیر سے رزق مانگ رہے ہو یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ ایک کاروبار ایسا چلا ہے کہ جو شریعت کے منافی ہے رتوں رات کروڑ پتی بننا یا سودی یا کسی طرح کی بے فاسد اور بندے کو لگتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو مر جاؤں گا پھر تو کبھی مجھے خوش حالی مل ہی نہیں سکتی جو رفتہ رفتہ یہ تھوڑا تھوڑا مجھے اس کا فائدہ ملتا ہے تو میں کیوں بڑی چھلانگ لگاؤں تو امام حسین کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر رزق ملنا سارا ہے لیکن رب ایک سپیڈ سے نہیں دیتا کہ دینے کی سپیڈ ہمیشہ یا مسلسل بڑھتی جائے اللہ کے اپنے قانون ہیں اور اس کی اپنی حقمتیں ہیں ہو سکتا ہے کہیں رزق جو ہے وہ پچاس فیصد سپیڈ پہ آ رہا ہے اور اس بندے کے لیے چانک پانچ پہ آ جائے ہو سکتا ہے پانچ سے وہ اسی پہ چلا جائے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ اس بندے کے لیے نقصان دے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بلا یہی ہے کہ جب پچاس پہ پہنچا ہوا تھا خدا نخواست تھا یعنی ہر ایک کی بات نہیں دل میں سوچ رہا تھا کہ اب تو میں فلا ہوتل میں کمرہ لے کے جا کے شراب پیلوں پیسے بڑے ہیں اب تو میں امریکہ چلا جاؤں کچھ عیاشی کرنے کے لیے تو دوسرے دن ہی وہ پانچ پہ جب پچاس سے سپید آ گئی اب اس کی کمر ٹوٹھی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوگا یہ تو اب یہاں کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا تو بظاہر اس کا نقصان ہوا ہے لیکن حقیقت میں فیدہ ہوا ہے کہ وہاں جا کے اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ پورے نہیں ہونا تھا جو آخرت کا نقصان ہو جانا تھا اللہ کے راز اپنے کبھی تو کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے اس کی طرف سے لگام کھینچی جاتی ہے تو اس بنیاد پر آپ نے فرح بندے کا اعتقاد اللہ پہ اتنا پکا ہونا چاہئے کہ اگر اس کی طرف سے ازن نہیں تو کوئی ایک پیسہ بھی تجھے نہیں دے سکتا اور اگر اس کی طرف سے ازن ہے تو ہزاروں رکاوٹوں والے بھی تجھے روک نہیں سکتے اور رزق کو روک نہیں سکتے یہ مطلب ہے ورنہ تو قرآن مجید میں خیر الرازقین کا جو لفظ ہے اللہ سارے رازقین میں سے بہتر رزق دینے والا ہے تو پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ بھی رازق تو ہیں اور پھر ان میں سے رب بہتر رازق ہے تو پھر رازق تو اور کا ہونا مجازن قرآن میں ہے تو یہ نفی نہیں کرنا چاہتے امام حسین رضی اللہ تعالی کہ کوئی رازق ہے ہی نہیں کہ کوئی کہ یہ تو شیر قرآن کی آیت کے خلاف ہے تو وہاں رازق جو پر کہ رب کے ازن کے سوا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا کوئی کہاں سے کمائے گا کہاں لائے گا کہاں دے گا اس واسطے رب سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو اور اسے رازق سمجھو اور اس جہد میں بھی اب جو رب رب کے دینے کا مصر ہیں ان کا دینا رب کا دینا ہے اور ان سے لینا رب سے لینا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے اسے کہتے ہیں یدل اللہ اللہ کا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے تو یہ چونکہ ہر بات میں آگے مباحث ہیں اور وقت تھوڑا ہے اگلا شیر یہ ہے من ظن ان الناس یغنون ہو جس کا یہ گمان ہے کہ لوگ اسے مالدار بنا دیں گے لوگ اسے غنی بنا دیں گے جس کا یہ گمان ہے کہ لوگ اسے غنی بنا دیں گے امام حسین کہتے ہیں میرا فتوہ اس کے بارے میں یہ ہے اس کا پھر اللہ پہ بروسہ ہی کوئی نہیں اس کو وسوق ہی نہیں کہ رب رازق ہے اس کو بروسہ اور کامل یقین نہیں رب کے نواز لے پر جو یہ سمجھتا ہے کیا کہ لوگ مجھے بے نیاز کر دیں گے مجھے غنی بنا دیں گے مجھے مالدار بنا دیں گے لوگ مجھے مالدار بنا دیں گے تو کبھی کسی دنیا دار سے غیر شری دوستی کرتا ہے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کبھی کسی کے پاس جاتا ہے فرما جو رب کا در ہے چھوڑ کر اسے غیروں کے سامنے جا کے جھولی پھیلانے والے ان کا رب پہ اعتمادی کوئی نہیں اب یہ ہے جھولی پھیلائیں یا برطانیہ کے سامنے یا کسی کے سامنے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے رابطہ مضبوط رکھو وہ فرما جو رہا ہے قرآن میں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَزِبْ جو رب سے پکی اپنی دوستی بنا لے گا رب اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں یعنی اگر 65 سال کا بندہ ہے 65 سال اسے اس جگہ کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا جہاں سے رب اسے کروڑوں دے دے گا یہ قرآن ہے صرف یہ ہے کہ اس پر اعتماد تو اللہ پر کرے اور اس کا حکم تو مانے اور پھر معیشت ساری صحیح ہو جائے گی اور اگر دوسرا ہے تو فرمایا جو یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی غنی کرتا ہے لوگ کرتے ہیں تو اس کا تو اعتماد اب یہاں بھی دو مانے ہیں ایک صحیح ہے اور دوسرا کوئی غلط کرے گا اگر کرے گا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ بندے کچھ نہیں دے سکتے بندے کچھ نہیں کر سکتے تو تم پھر رسولوں کو کیوں مشکل کشا سمجھتے ہو اور بھردو جھولی میری یا محمد صلی اللہ سمجھتے ہو تو اسے سمجھنا چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اغناہم اللہ ورسول من فضل کہ غنی کرتا ہے اللہ اور غنی کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اپنے اکیلے فضل سے جو دونوں کا ایک فضل ہے تو پتہ چلا کہ نفی یہ ہے کہ نمرود قارون جیسے لوگ زمانے کے اندر اسلام سے دور اور پیسے والے تم سمجھتے ہو وہ دیں گے تو کام بن جائے گا یہ نہیں اس کی نفیقی جا رہی ہے وہ دوسرا شعبہ تو اسلام کے اندر آیات سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے اور اس کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے یہ سارے افکار ابھی کچھ بیان کیے لیکن سب سے بڑا ان کا پیغام باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور وہ جو کربلا کی اندر عملن انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور فرمایا کہ حسینی کے لیے نماز روزہ حج زکاة یہ سارے سبق ہیں اور ان سارے اسباق کے ساتھ ساتھ ایک سبق یہ بھی ہے وہ بھی نانا جی کی حدیث پیان کر کے آپ نے فرمایا کہ مرآ منکم سلطانا جائرہ مستحل لحرم اللہ ناکس لأہد اللہ مخالف لسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بالعباد بالعباد بالاسم والدوان سم لم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل ادخل اللہ مدخلہ ہوں یعنی کوشش کرنا کہ وہ بدل جائے بقول ولا فعل اور اگر یہ قول اور فعل سے اس کا مقابلہ نہیں کرتا تو امام حسین کہنے لگے میرے نانا جی کا فرمان ہے ادخ کان حق اللہ این یدخلہ مدخلہ ہوں کہ اس بندے کا حشر اس بادشاہ کے ساتھ ہوگا جہنم میں قیامت کے دن یہ وجہ ہے میں یزید کے خلاف نکلا ہوں میں اپنا حشر یزید کے ساتھ نہیں چاہتا کیونکہ اس نے حلال کو حرام کیا حرام کو حلال کیا یہ زمانہ پہلی بار آیا اور قیامت تک پچھلوں کو سبق میں نے پہنچانا ہے کہ جب پہلی بار آیا ایسا بادشاہ تو روہ زمین پہ حسین زندہ تے ظاہری آیات میں اور انہوں نے سب کچھ قربان کیا صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی جنت پکی ہے اور جنت کے جوانوں کے زردار ہیں یقینا لیکن انہوں نے کہا جن کی اتنی پکی ہو ان کا جب ذمہ ہے تو باد والوں کا ذمہ کیوں نہیں ہے اس بیس میں میں یزیدیت کے خلاف نکلا ہوں کہ نانا جی کا یہ فرمان ہے اور حالات یہ ہیں اور نکل نہ اس حدیث سے یوں ثابت ہے اور فرمایا آنا احق من غیری یہ جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے اس میں بہت سے سیکڑوں سوالوں کا جواب ہے آنا احق من غیری کہ میں اس وقت جس میرٹ پر جس ذمہ داری کا ذمہ دار ہوں میرے سوا اور کوئی نہیں یعنی مجھ سے پہلے سوال ہونا ہے باقی اگر کسی کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور کل آئے گی تو کل آگئی تو ان کا تو گزارہ ہو جائے گا کہ ان کا پہلا نمبر نہیں اس وقت روے زمین پر میرا پہلا نمبر ہے میرے سوا ستھ زمین پر پیغمبر اسلام کا کوئی نواصہ نہیں اور ان کی گود میں بیٹھ کر کوئی فیض پانے والا نہیں میرے سوا اس وقت کائنات میں کوئی حسین نہیں میری ذمہ داری زیادہ ہے دوسروں کی ذمہ داری بعد میں ہے تو اس وقت میں پہلے نمبر پہ لگ گیا ہوں میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہوں اور میں دوسروں پہ تنقید بھی نہیں کر رہا کہ وہ کیوں نہیں آرہے وہ ان کا نمبر ہی بعد میں ہے اور میں ان کا اجتزار نہیں کروں گا جتنی جتنی فضیلت کے مالک میرا ان سے اگلا نمبر ہے پہلا نمبر ہے اس واسطے یزیدیت کو سمجھنے میں بھی میں نے پہل کی دوسروں سے پہلے میں سمجھا کہ یہ اسلام کے گلشن کی خضا ہے سب سے پہلے میں سمجھا میں نے فتوہ دیا کہ یہ حدود اللہ کا دشمن ہے تو سب سے پہلے ادراک کرنا مستقبل کے خطرناک حالات کا یہ امام کا کام ہوتا ہے اور پھر صرف فتوہ نہیں دینا پھر ڈٹ جانا اس باطل کے مقابلے میں یہ بھی امام حسین کا پیغام ہوتا ہے تو پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ آج کا ایک سبت تھا اور ہم یہ معاشرے میں رائج جو ایک طریقہ ہے کچھ خطیبوں کا تو اس کے لحاظ سے بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کا مشن اور ان کا پیغام اگر آج دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ہمیں کون حسین نہیں مانے گا ان پر ظلم کرنے والا ہر پلید جہنم رسی ایک ایک موہ حسین رضی اللہ تعالی انہو کا اس سے بدلہ لیا جائے گا لیکن میرے امام نہ ہائے ہائے کر رہے تھے نہ بے سبری میں تھے نہ دھوکہ کھائے ہوئے تھے دھوکے والوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کر کے جرم کمایا لیکن وہ تو حدیثوں کے حوالے پڑ پڑ کے سنا کے آگے جا رہے تھے کہ میں تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں میں مشن پہ جا رہا ہوں تو آج اس چیز کو اجاگر کرنا ضروری ہے ایک طرف وہ ٹولہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور جزید پلید کو امام کے مقابل پیش کر رہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی کا جو مشن ہے اس کو بغاوت سے ماد تعبیر کر رہے اور دوسرا طولہ وہ جو مجالس میں ذاکروں کا ہے وہ کفریات بک رہے ہیں ویسے اس چیز میں کہ امام حسین کو نبیوں سے جب تک بڑھا کے بیان نہ کریں تو ان کی تقریر نہیں چلتی یا مجمع داد نہیں دیتا اور پھر اس سے ساتھ ایک منصلے کے ریا ہے کہ جو انہی کا انداز لے کر کچھ جاڑ کے پھونک کے اس کو آل سنت میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس موقع کا ادراک جن سورسز سے ہو سکتا ہے جو مستند ہو اس کے مطابق کی کچھ بول سکتے ہیں ورنہ کون کومنٹری کر سکتا ہے کربلا کے میدان پہ آنکھوں دیکھی جبکہ وہ آنکھوں دیکھا آل بیان کرنے والا خود پھر کتنا بے وفا تھا کہ جس نے آل کو تو زبا ہوتے دیکھا اور خود کسی جاڑی میں چھپا رہا اور صرف فلم ہی بناتا رہا لفظوں میں تو آگے ہو کہ وہ بھی تم مرتا تو اس بنیاد پر جو آثار سے صحیح بات جتنی ہے اتنی اور اس کے بار آیات احادیث سے کہ ان کے خاتے میں کوئی ایسی بات نہ ڈالی جائے جس سے نہ ان کی عظمت ثابت ہو نہ نا ان کی شجاعت ثابت ہو نہ ان کا سبر ثابت ہو نہ ان کا مشن ثابت ہو ایسا ان کے لحاظ سے انداز اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے ان کی مظلومیت ضرور بیان کرو مگر وہ کہ جس سے ان کا حقیقی کردار چھپنا جائے اور وہ جو شریعت کے لیے کہہ رہے تھے آخری رات بھی اپنی ہمشیرہ سے اکسی موی علی کے میں تجھ کوئی قسم دیتا ہوں علف اٹھاؤ کہ کل جب ہمارے لاشیں تڑپیں گے لا تشقی جائبہ گریبان تم نہیں پھاڑوگی قسم اٹھاؤ اے فاطمہ زہرہ کی بیٹی حسین کی بہن قسم اٹھاؤ لا تخمشی وجہ اپنے ماتھے پہ میری لاش دے کے ہاتھ نہیں ماروگی ولا تنادی بالویل ہائے ہائے نہیں کروگی ان لی وَلَكِ وَلَكُلِّ مُسْلِمِن بِرَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہا کہ قیامت تک امت کو جب ضرورت پڑے گی کہ غم میں صبر کیسے کیا جاتا ہے تو انہیں کربلا کا پریکٹیکل بتائے گا کہ یوں کیا جاتا ہے امت یہ نہ کہتی رہے کہ جسے لگے اسے ہی پتا ہوتا ہے اب صبر نہیں ہوتا انہیں پتا چلے کہ کیا کیا ظلم ہوا تھا مگر صبر کا انداز کیا تھا یہ فرما یہ ہم نے ثابت کرنا ہے ہم اُسْوَةِ حَسْنَا کا پریکٹیکل کربلا میں کرنے آئے ہیں ہم صبر کر کے دکھائیں گے آسمان کو اور زمین کو اور قیامت تک کے لوگوں کو کہ یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو بتا رہے ہیں کہ شریعت ایسی نہیں جو قابل عمل نہ ہو پہلے انہوں نے خود عمل کر کے دکھا دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر آگے پہنچانے کی توفیق اللہ 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 اللہ